رمیز راجہ اب پی سی بی کے بھی راجہ کرکٹ کے بعد کمنٹری کا پیشہ اپنانے والے رمیز راجہ کرکٹ کھیلنے کے دنوں سے ہی وزیراعظم سے کافی قریب رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے جن احدے ساز لمحوں کو کتائی فرموش نہیں کیا جا سکتا ان میں سے ایک لمحہ پچیس مارچ انیس ان بانوے کی ایک خوشگوار شام کو دکھا گیا تھا جب رمیز راجہ نے میڈ آف پر کیج پکڑ کر اپنے کپتان کو ان کی آخری بینول اقوامی وکٹ دکھائی اور میربن کرکٹ گراؤنڈ سے ورڈ کپ ٹروفی کے ساتھ ان کی فاتحانہ رکستی کو ممکن بنایا مگر انگلینڈ کے خلاف فائنل میں اس جیت کا سہرہ بڑی حد تک ٹیم کی خوش قسمتی اور خود اعتمادی کو دیا جا رہا ہے لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمیز کو جن کر عمران خان بہت بڑا جوا کیل رہے ہیں رمیز راجہ یہ تیان آتی کہ جہاں تک مصبت پہلو کی بات کی جائے تو حال ہی میں جو چند بیسی بھی چیئرمن گزرے ہیں ان میں سے 69 سالہ رمیز راجہ سب سے کم عمر ہیں لہٰذا اپنے پیش روک کی جانب سے اثر انہوں کھڑے کیے گئے ڈومیسٹک کرکٹ کے دھانچے کو آگے لے کر جانے میں وہ اپنی توانائی کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کرکٹ کمنٹری سے مقبولیت پانے کی وجہ سے چند عالمی فارمز کا تعامل حاصل کرنے میں انہیں شاید زیادہ دکت پیش نہ آئے سال در سال بطور برادکاسٹر دنیا گھومنے کی وجہ سے رمیز راجہ نے کرکٹ کھیلنے والے دیگر ملکوں میں مجود نظام کا قریب سے جائزہ لیا ہے اور امید ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے مشاہدات کا سہارا لیں گے تاہم رمیز راجہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ کے مجموعی دھانچے کو بہتر بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہنا آسان اور کرنا بہت مشکل ہے ملخصوص ایسے شخص کے لیے جو عالی انتظامی یا منیجمنٹ کے اُخدے کا زیادہ تجربہ نہ رکھتا ہو اس سے پہلے جب رمیز راجہ سی ای او بنے تھے اس سے زیادہ مالی مقاصد کے حامل دیل میں دلچسپی لیتے پائے جاتے تھے مختلف حلقوں سے ہونے والی مخالفت بھی سابق کپتان کا کام مشکل بنا سکتی ہے ان مخالفین میں سے ایک عمران خان کے سابق باولنگ پارٹنر سرفراز نواز ہے جو ان کی نامزدگی کی تصدیق سے ایک ہفتہ پہلے ہی رمیز راجہ کی ساخھ خراب کرنے کی کوشش کر چکے ہیں سرفراز نواز اور رمیز راجہ کے درمیان دشمنی بہت پرانی ہے سرفراز نواز نے عمران خان کو احسان ماننی کی جگہ ماجد خان یا زہیر عباس کو لانے کا مشورہ دیا تھا نئے جیرمن کی اولین ترجی تمام فارمیٹس میں کامیٹین کی خراب کردگی کو بہتر بنانا ہوگی جس کا اظہار وہ خود کر چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگ میں پاکستان، نیوزیلینڈ، بھارت، انڈلینڈ اور آسٹریلیا سے پیچھے ہیں اس کے علاوہ کامیٹین ایک روزہ کرکٹ کی رینکنگ میں طویل عرصے سے چھٹے نمبر پر اٹکی ہوئی ہے جب ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کے پاس تھی اور ہیڈ کوچ مکی آرثر نے اس وقت ٹی ٹونٹی کی عالمی رینکنگ میں پاکستان پہلے نمبر پر تھا مگر تمام فارمیٹس میں کپتان مقرر کیے جانے والے بابر آزم کی قیادت میں کامیٹین کی رینکنگ چوتھے نمبر تک گر چکی ہے رمیز رازہ کے لیے پہلی پریشانی بلا شبہ صرفراز احمد کی قیادت سے اس وقت دوشی کے بعد کامیٹین کی مانت پڑتی کارگردگی ہو کی کامیٹین نے اپنے تین عالمی عزازات میں سے آخری عالمی عزاز جون دوہزار سترہ میں چیمپین ٹروفی جیت کر اپنے نام کیا تھا لیکن افسوس کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کو یہ عزاز نہ جیت سکا دوہزار نو میں ٹی ٹوانٹی چیمپین بننے والے ٹیم دوہزار بارہ کے بعد سے نوک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں چھے ہفتے رہ گئے ہیں رمیز راجہ نے واضح اور واقشگاف انداز میں ٹین پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ان کا مانا ہے کہ چونکہ موجودہ ٹی ٹوانٹی ٹین کے چند کھلاریوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ فیصلہ ہون یا پھنسے ہوئے میچوں کو کیسے جیتا جاتا ہے اس لئے قوم ٹیم اتنی اچھی نظر نہیں آتی کہ روان برس ٹاپ ٹیموں کو چیلنج دے سکے انہیں لگتا ہے کہ اکثر اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہی یہ ٹیم سپر ایٹ مرحلے کو پار کر سکے گی رمیز راجہ نے وریزی ریاضم سے ملاقات کے بعد ای ایس پی این کرک انفو سے مختصر گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں مستقل مزاجی کی شدید کمی کا شکار ہے اور یہ کہنے میں کوئی حرچ نہیں کہ تمام فارمیٹس میں پاکستان کی رینکنگ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ہم عالمی مقابلوں کے فائنل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کومیٹین زیادہ سے زیادہ سیمی فائنل کے مرحلے تک ہی پہنچ سکتی ہے جبکہ ایک روزہ اور ٹیسٹ فارمیٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو کومیٹین کا پول سٹیج عبور کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی انفورمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا